بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے وائٹ بلڈ سیل کے ڈس آرڈرز جو ہمارا پچھلا کلاس تھا اس میں ہم سے رہ گئے تھے یہ ڈس آرڈرز ہم نے پڑھے تھے صرف وائٹ بلڈ سیل کے آج ہم پڑھیں گے وائٹ بلڈ سیل کے جو ڈس آرڈرز ہے وہ سارے پڑھیں گے اور اسے کے ساتھ ہی ہمارا جو ہیمو ہیمٹولاجیکل ڈس آرڈرز کا جو سلائڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس میں جو سب سے پہلی ڈیزیز ہے وہ ہے لیوکیمیا لیوکیمیا کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ریڈ بلڈ سیل یا وائٹ بلڈ سیل ہمارے ریڈ بون میروز سے پروڈیوس ہوتے ہیں تو لیوکیمیا ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں وائٹ بلڈ سیل بون میروز سے پروڈیوس تو ہوتے ہیں لیکن ایم میچیور ہوتے ہیں مطلب وقت سے پہلے پروڈیوس ہو جاتے ہیں اور جو وائٹ بلڈ سیل ہوتے ہیں وہ بالکل ایم میچیور ہوتے ہیں اور وائٹ بلڈ سیل کا اصل میں کام کیا ہے جو میچیور بلڈ سیل ہوتے ہیں انہوں کا کام یہ ہے کہ باڈی کو مختلف قسم کے انفیکشن سے بچانا ہے تو جو یہ لیوکیمیا میں پروڈیوس ہوں گے سیلز وائٹ بلڈ سیلز ٹھیک ہے تو وہ اس قابل نہیں ہوں گے کہ باڈی کو انفیکشن سے بچا سکے یا پھر ہمارا جو ڈیفنس میکنزم ہے وہ بلڈ اپ کر سکے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب زیادہ یہ ایم میچیور وائٹ بلڈ سیل جو ہے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں تو یہ ریڈ بلڈ سیل کی جگہ بھی گیر لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ریڈ بلڈ سیل کی پروڈکشن بھی نہیں ہو پاتی اسی لیے وائٹ بلڈ سیل کے ساتھ ساتھ ریڈ بلڈ سیلز اور پلیٹ لیٹ کی کمی بھی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے انیمیا بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے مطلب پلیٹ لیٹ نہیں ہوں گے تو بلڈ کلوڈ نہیں ہو گی ٹھیک ہے تو مطلب اگر کسی بندے کو لیوکیمیا کی بیماری ہو گئی تو اس کو ساتھ ساتھ آر بی سیز کی اور پلیٹ لیٹ کی بھی بیماری ہو سکتی ہے نارمل کیسا ہے اور لیوکیمیا میں کیسا ہے ٹھیک ہے تو لیوکیمیا میں جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور نارمل میں آپ کو مطلب کئی کئی پہ نظر آئیں گے اچھا جی اس کے کاؤزز کیا ہے سب سے پہلے ریڈییشن مطلب کوئی بھی جو ہے ریڈییشنز آپ کے باڈی پر زیادہ پڑتے ہیں ٹھیک ہے کوئی آپ سیٹرو ٹاکزک کوئی زہریلے ڈرگز وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہو ریٹرو وائرس ریٹرو وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو آپ کے آرینے اور ڈی اینے کے سیکونس کو چینج کرتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کے آرینے میں چینج آجاتا ہے تو وہ بھی ظاہری باتیں آپ کے بون میرو پر آپ کے باڈی کے سٹریکچر پر افیکٹ کرے گا اس کے علاوے یہ جنیٹیکل بھی ہو سکتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہے جو کہ ایمونالاجیکل ہے ایمونالاجیکل مطلب اگر آپ کے باڈی کا ایمون سسٹم صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے یا پھر اگر آپ کو ہیمارٹولاجیکل ملکنیسی ہے مطلب بلڈ کینسر ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ ڈیجیزز ہو سکتی ہے یہ آپ کو پیکچر وائز بتایا گیا ہے کہ پہلے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ بلڈ میں وجود ہوتے ہیں پھر زیادہ ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک اسہ سٹیج جاتا ہے سٹیج فائب کے بلکل انیمیا ہو جاتی ہے آپ کے جو ریڈ بلڈ سلز ہے وہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں کہی کہی پہ ایک دو سلز ہوں گے باقی بلکل نظری نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پیکچر وائز بتایا گیا ہے اچھا جی اس کے بعد ہے ایکیوٹ لوکیمیا ایکیوٹ میلی Лیوکیمیا اس کے دو ٹائپز ہوتے ہیں ایکیوٹ میلی لیوکیمیا اور دوسرا ہے ایکیوٹ لیمفو بلاسٹک لوکیمیا اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں جو ہے بون میرو کا کینسر ہے جس میں ایکیوٹ میلی جو ہے یہ زیادہ تر ایڈلٹ میں ہوتا ہے مطلب ایکیوٹ میلی لوکیمیا جو ہے ایڈلٹ میں زیادہ تر ہوتا ہے اور یہ دونوں جو ہے وائیڈ بلیڈ سیلز کے کینسر ہیں اچھا جی اس کے قوز جو ہے کیا ہو سکتا ہے کہ فیلیر آف میچیوریشن مطلب آپ کے جو ہے وائیڈ بلیڈ سیلز میچیور نہیں ہوں گے بون میرو میچیور نہیں ہوگی ٹھیک ہے پرو لیفریشن اپ سیلویچ ڈیو نوٹ میچیوریشن لیڈس تو ان انکریزنگ ایکمولیشن اب یوزلیس سیلز وہی بات ہے کہ جب آپ کے ایمیچیور سیلز بار بار پروڈیوس ہوں گے تو وہ بہت زیادہ جمع ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہاں پہ اور اس کی وجہ سے آپ کے باقی جو ریڈ بلیڈ سیل اور پلیٹلر سے وہ پروڈیوس نہیں ہو پائیں گے کلینکل فیچرز اس کا کیا ہے مطلب کیا سائنس سیمٹمز ہے انیمیا ہیڈیک فیٹیگ سکن انفیکشن سکن پیٹاشی وہی مطلب انفیکشن یا اچ سکن وغیرہ جو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور گمز ہمارے جو گمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سے بلیڈنگ ہوگی نوز بلیڈنگ ہوگی بون پین ہوگی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے پہلے پہلے مطلب باڈی بلکل پیل ہو جائے گی جس کو ہم پیلا پڑھنا کہتے ہیں مطلب باڈی بلکل پیلی پڑھ جائے گی اور بلیڈنگ گمز ٹھیک ہے لیمف ایڈینو پیتی جو ہمارے لیمف نوٹس ہیں ان کا سائز انکریز ہو جائے گا وہ بڑے ہو جائیں گے سائز میں سپلینو میگیلی اور ہیپیٹو میگیلی سپلینو میگیلی مطلب سپلین کا سائز انکریز ہونا ہیپیٹو میگیلی مطلب جو ہمارے لیور ہے ان کا سائز انکریز ہونا ٹھیک ہے اس میں آپ ٹیسٹ کیا کیا کرواتے ہو سی بی سی کرواتے ہو بون میرو سیمپل لیتے ہو ٹھیک ہے سپائنل ٹیپ لمبر پنکچر ہم اس میں کرتے ہیں لمبر جو ہمارے والٹیبرا ہوتے ہیں بیک میں ٹھیک ہے وہاں سے فلویڈ لیتے ہیں جس کو ہم لمبر پنکچر کہتے ہیں ٹریٹ میں میں آپ کیا کر سکتے ہو چونکہ یہ ایک کینسر ہے تو اس میں آپ کیمو تیرپی مطلب ترو میڈیسن آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہو یا ایمیونو تیرپی دے سکتے ہو ریڈییسن کے ترو جو کہ ایک کینسر کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہو بون میرو ٹرانسپرانٹ جو کہ بہت زیادہ اس میں کومن ہے ٹھیک ہے اچھا جو دوسری ڈیزیز ہے وہ ہے لیم فوما لیم فوما آر دے ملیکنن ٹیومر آف لیم فوائد ٹیشو ہمارے جو لیم فوائد ٹیشوز ہوتے ہیں ان کے ان میں جب ٹیومرز پروڈیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں لیم فوما اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا ہوں جہاں پہ بھی ایم اے آتا ہے کسی بھی وارڈ کے آخر میں جیسے کہ اس میں آیا ہوئے لیم فوما تو لیم فوما کا مطلب ہے کینسر تو جب بھی کسی وارڈ کے آخر میں ایم اے آئے گا تو وہ آپ کو ڈارک کینسر شو کر آئے گا اب جیسے کہ یہ لیم فوما ہے تو آپ کو ڈارک لیم کا کینسر بتائے گا اسی طرح پہلے نام ہوگا اس کے ساتھ ایمے آئے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو کینسر شو کرتا ہے کریکٹرائز بائی ایب نارمل پرولیفریشن آب بی اور ٹی سیلز اندل ایم فورٹ ٹیشو اس میں جو ہے بی سیلز اور ٹی سیلز جو ہے بہت زیادہ پروڈیوس ہونا شروع جاتے ہیں ان میں جو ہے ملیگنن ٹیومر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے لیم فورٹ ٹیشوز میں تو اس سیچویشن کو ہم کہتے ہیں لیم فو ماس ٹھیک ہے پھر اس کے دو ٹائپس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہوجکن ڈیزیز دوسرا ہے نون ہوجکن ڈیزیز ہوجکن ڈیزیز کیا ہے ایڈ از اکلینیکل آر ہیمارٹولوجیکل ڈیسارڈر ان وچ انلارجمنٹ آف لیم ف نوڈز اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو لیم ف نوڈز ہیں وہ انلارج ہو جاتے ہیں مطلب ان کی سائز انکریز ہو جاتی ہے کس وجہ سے ہائپرپلیزیا کی وجہ سے مطلب ان پہ کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کام کی وجہ سے ان کا جو سائز ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے ان انفیلٹریشن وید ہیسٹروسائیٹس ان لیم فو سائیٹس ان دی پریزنس آف کریکٹریسٹیک آف سٹین برگ سیلز اس کارڈ ہوجکن ڈیجیز سٹین ریڈ سٹین برگ سیلز کا مطلب کیا ہے کہ یہ کینسر سیلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیم فوائل ٹیشوز کے جتنے بھی یا لیم ف نوڈز کے جتنے بھی کینسر سیلز ہوتے ہیں ان کو ہم یہی نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب وہاں پہ موجود ہے سمپل آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہوجکن ڈیجیز کیا ہوتی ہے جب آپ کے لیم ف نوڈز کا کینسر ہوتا ہے اور ان کی انلارجمنٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ کینسر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہوجکن ڈیجیز اچھا یہ جو ہے زیادہ تر میل میں ہوتا ہے تقریباً تارٹی ون ایئر کے جو میل ہوتے ہیں ان میں یہ پیک پہ ہوتا ہے بہت زیادہ تیزی سے ہوتا ہے یا پچیس سے پہنتیس سال بیس سے پہنتیس سال کے جو میل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں پیک ہوتا ہے اور دوسری نمبر پہ فیفٹی ٹو سیونٹی آہ ایئرز کے جو میل ہوتے ہیں ان میں بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے زیادہ تر یہ آہ میل میں ہوتا ہے ون فان فائف ریشو ون مطلب اتنا زیادہ ہے زیادہ بالکل زیادہ بھی نہیں ہے لیکن میل میں تھوڑا سا زیادہ ہے اچھا اس کے کلینکل منفیسٹیشنز کیا ہے مطلب سائن ان سیمٹمز کیا ہے لیمف ایڈینو پیتی مطلب لیمف کی لیمف نوٹس کی آپ کو بیماری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے سروائیکل لیمف نوٹ جو ہے وہ اسے تقریباً سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں میڈیا سٹینل لیمف نوٹ سکسٹی پرسنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سروائیکل ہمارے نک میں ہوتے ہیں پیچھے کی طرف اور لیمف میڈیا سٹینل جو ہے آگے ہوتے ہیں ہمارے چسٹ ایریا میں ٹھیک ہے ادھر لیمف نوٹ آپ ایکزیلا گروین ان ابڈامینل میں بھی ان لارج اور جتنے بھی اور لیمف نوٹ ہے وہ بھی ان لارج ہو سکتے ہیں اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ لیمف نوٹ جو ہے ان کا سائز انکریز ہوگا لیکن ان میں پین نہیں ہوگا مطلب پین لیس ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سپلینوں میں گیلی ہو سکتی ہے لوگ ریٹ فیور ہوگا نائٹ سویٹنگ ویٹ لوس فٹیگ ویکنس اور ملیز ملیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا آپ بیمار لگنے لگتا ہے آپ کو اس طرح کہ یار میں بیمار ہو رہا ہوں وہ تو بند آلڈی بیمار ہوتا ہے لیکن بہت بہت زیادہ ویکنس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ ویکنس ہوگی یا آپ فیلنگ آف اینی ڈیزیز آپ کہہ سکتے ہو ملیز ٹھیک ہے اچھا جی اس کے سائنس سیمٹمز کیا ہوگا ہے سکن پہ آپ دیکھو گے کہ اچی سکن ہو جائے گی پروڑائیٹس کوئی داگ دب بے جائیں گے خارش ہوگی ٹھیک ہے بہت زیادہ اچنگ وغیرہ بون جو ہے وہ کو ٹینڈرنس میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے سرڈن سپائنل کارڈ کمپریشن is a usually feature سپائنل کارڈ میں مسئلہ آنا شروع ہو جائیں گے کمپریس ہو جائے گا مطلب دباہ زیادہ ہو جائے گا ابڈومینل پین ہوگا ایسائیٹیز ایسائیٹیز مطلب اکمولیشن آف وارٹر ان دے ابڈومین ابڈومین میں جب وارٹر جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے وہاں پر جمع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہیمٹوریا ہیمٹوریا کیا ہے کہ جب یورین میں بلڈ آنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے یہ اس کے کچھ سائن ان سمٹمز ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں کلینکل سٹیجز آپ ہوجکن ڈیزیز یہ بھی کینسر ہے تو سٹیجز ظاہری باتیں ہوں گے سٹیج ون میں جو ہے اس میں کوئی ایک لیمف نوٹ پہ اثر ہوگا ٹھیک ہے سٹیج ٹو میں جو ہے ون سائیڈڈ انوالمنٹ آف ٹو اور مور لیمف نوٹ اس میں ایک سائیڈ پہ ہوگا ٹھیک ہے اور ایک سے زیادہ لیمف نوٹ اس میں متاثر ہوں گے سٹیج تری میں جو ہے انوالمنٹ آف لیمف نوٹ ریجنز آن بہت سائیڈ اس میں دونوں سائیڈ کے جو لیمف نوٹ سے وہ آ جائیں گے سٹیج فور میں جو ہے وہ بہت زیادہ فیل جائے گی ٹھیک ہے اور آپ کے لیمفیٹک ٹیشوز تک پہنچ جائے گی جسے کہ لیور اور بون میرو تک یہ کینسر جو ہے یہ پہنچ جائے گا ٹھیک ہے تو پھر یہ زیادہ خدرناک ہو سکتا ہے انویسٹیگیشن آپ کیسے کرو گے مطلب آپ کو کس طریقے سے یہ معلوم کرو گے تو لیمف نوٹ کی آپ کیا کر سکتے ہو بھائی آپسی مطلب وہاں سے آپ کوئی بھی سیل وغیرہ لے سکتے ہو ٹھیک ہے اور ان کے آپ ٹیسٹ کرو گے بلڈ سی پی ای ایس آر وغیرہ ایک سری کر سکتے ہو یہ سارے اس کے آپ کہہ سکتے ہو انویسٹیگیشن ہے یا پھر ڈائیگنوزز ہے کہ آپ یہ کرو گے ٹھیک ہے اچھا جی منیجمنٹ منیجمنٹ میں آپ کیا کرو گے مطلب علاج کس طریقے سے کرو گے ریڈیو تیرپی کیمو تیرپی بون ٹرانسپلانٹیشن بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے مونو کلونل انٹی باڈی انٹی باڈی جو ہے وہ انسرٹ کرو گے باڈی میں اس کے علاوہ کیمو تیرپی میں آپ مختلف قسم کے میڈیسن وغیرہ دے سکتے ہو جگہ اس میں آپ کو بتائے گیا ہے ٹیبلٹ کلورم بیو سیل اور ون بلاسٹین آپ کو بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ٹیبلٹس ہوتے ہیں یہ آپ ہوجکن ڈیزیز والے پیشنٹ کو دے سکتے ہو اور ایٹی پرسنٹ پیشنٹ ریسپونڈ ٹو دے اب آب ڈرکز مطلب جو ڈرکز آپ کو بتائے گئے ہیں اس میں تقریباً ایٹی پرسنٹ جو مریض ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں تو اس کے پروگنوسز مطلب پروسس کس طریقے سے یہ کرتا ہے کس طریقے سے پیلتا ہے ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ آپ پیشنٹ سٹیج ون اور کیورڈ بائی ریڈیو تیرپی ایلون اگر سٹیج ون میں کوئی مریض ہے تو تقریباً نائنٹی پرسنٹ چانسز اس کے ٹھیک ہونے کے ہے کہ ریڈیو تیرپی سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے پیشنٹ میں سٹیج ون میں ہے تو تقریباً سیونٹی پرسنٹ جو مریض ہوتے ہیں وہ کیمو تیرپی سے ٹھیک ہو سکتے ہیں اور اس میں سے اگر کوئی پندرہ بیس پرسنٹ ایسے ہوں گے جو کہ رہ جائیں گے جو کہ نہیں ٹھیک ہو پائیں گے تو پھر ان کا جو پروگنوزس ہے جو پروسس ہے ٹھیک ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے بہت پور ہوتا ہے تو اس لئے وہ نہیں ٹھیک ہو پاتے اچھا جی اب آتے ہیں نون ہوچکن لیمفومہ پر نون ہوچکن ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے اس میں جو لیمفوائیڈ سیلز ہوتے ہیں ان کے ان کی ڈیس آرڈر ہو جاتی ہے اور ان کیا ہوتا ہے کہ ان کے کوپیز بننا شروع ہو جاتے ہیں باڈی میں خود بخود ان کی طرح سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اصل میں وہ سیلز نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ لیمف نوٹس پہ اثر کر جاتے ہیں اسی طریقے سے ٹانسلز جو پروڈیوس ہوتے ہیں اڈینوائیڈ وغیرہ نیزو فرنگل گلینڈز اور ان چیزوں کو جو ہے آگے جا کے افیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب مطلب جو لیمفوائیڈ سیلز ہیں ان کے کوپیز بننا شروع ہو جائے مونوکلونل پرولیفریشن شروع ہو جائے بی سیلز کی یا بیٹا سیلز کی ٹھیک ہے تو اس پروسس کو ہم کہتے ہیں نون ہوجکنز لیمپوما ان کو بھی آپ دو گریڈ میں ڈیوائیڈ کرتے ہو ایک ہوتا ہے لو گریڈ اور دوسرا ہے ہائی گریڈ ٹھیک ہے مطلب ایک لو پیمانے پہ جو کہ آپ ٹریٹ کر سکتے ہو اور دوسرا ہے ہائی گریڈ اس کے سائنس سیمٹرمز کیا ہے لیمف ایڈینوپیتی وہی کے لیمف نوٹ جو ہے وہ افیکٹ ہو جائیں گے ویٹ لاؤس ہوگا فیور ہوگی ویکنس آف لیگز ٹھیک ہے بون پین ہوگا ٹھیک ہے اور ہیپیٹو سپلینو مگیلی اور لیور اور سپلین کے جو ہے مگیلی ہو جائے گی مطلب سائز انکریز ہو جائے گی اس کے علاوہ انٹسٹائنل ابسٹرکشنز ہو سکتی ہے مطلب انٹسٹائن جو ہے وہ جام ہو سکتے ہیں اسائیٹیز ہو سکتی ہے فلویڈ اکمولیشن ہو سکتی ہے ابڈاومن میں ٹھیک ہے اچھا اس کا پہ انویسٹگیشن لیمف نوٹ بائب سی کروگے مطلب لیمف نوٹ سے کوئی سیل ہوگے اس کو چیک کروگے لی باٹری میں ٹیسٹ کروگے بون میرو ایسپائریشن یا ٹرانسپلانٹیشن آپ کروگے ٹھیک ہے سیٹی سکین وغیرہ کروگے اور ایکس ریس کروگے تاکہ آپ کو پتہ چلے پروگنوسس اس کا جو پروسس ایک ایسے ہوتا ہے لو گریڈ نون ہوجکن لیمفوما انہیچل جو ہے سروائیول لیڈ اسٹینئیر اگر کسی بندے کو لو گریڈ انہیچل ہے تو وہ تقریباً اس بیماری میں دس سال تک زندہ رہ سکتا ہے اگر کسی کو ہائی گریڈ انہیچل ہے تو وہ پانچ سال تک پانچ سال تک وہ زندہ رہ سکتا ہے مطلب ہائی گریڈ والا تھوڑا زیادہ خطرناک ہے لو گریڈ میں آپ دس سال تک زندہ رہ سکتے ہو اچھا جی اس کے علاوہ جو ڈیزیز ہے نیکسٹ وہ ہے ڈیسیمنیٹڈ انٹرا واسکولر کوگلیشن جس کو ہم شارٹ میں ڈی آئی سی بھی کہتے ہیں اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو بلڈ ویسلز ہیں اس میں ترمبوسز ہونا شروع جاتے ہیں سرکولیشن میں مطلب جگہ جگہ پہ وہ بلڈ کلوڈ ہونا شروع جاتی ہے اور جب بلڈ کلوڈ ہونا شروع جاتی ہے ٹھیک ہے تو پلیٹلیٹس کی تعداد میں کم ہی آتی ہے اسی طریقے سے جو ہے ترمبون اور فائبرین جو ہے وہ کم ہو جاتے ہیں جو کہ پلیٹلیٹس میں کام کرتے ہیں تو جب بہت زیادہ کلوڈ ہونا شروع جاتی ہے بلڈ اس پروسس کو یا اس ڈیزیز کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیسیمنیٹڈ انٹرا واسکولر کوگلیشن اس کے کاؤزز کیا ہی کہا ہے کہ انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے انفلٹریشن آپ کے لنگ سے ہی سے کام نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا پھر پینکریاز یا پھر پروسٹیٹ گرینٹ سے ہی سے کام نہیں کر رہا اس کے علاوہ ابسٹریکٹرس میں کیا ہو سکتا ہے کہ ابربشن پلیسنٹا پلیسنٹا جو ہے وہ بند ہو رہا ہے یا پھر ریٹین ڈیڈ فیٹس اگر کوئی پریگننسی ہے اور جو فیٹس ہوتا ہے وہ ڈیڈ ہو گیا اس کے ڈیت ہو گئی ٹھیک ہے اور پھر وہ اندر ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی مختلف قسم کے بلوکیج ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ادرز میں کیا آتا ہے مطلب ٹراما کی وجہ سے یا کسی برن کی وجہ سے سرجری کی وجہ سے لیور ڈیزیز کی وجہ سے بھی آپ کو ڈی آئی سی ہو سکتی ہے اس کے کلینکل فیچرز کیا ہوں گے کہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گی ترومبوسز ٹھیک ہے وہی بلیڈنگ یا بلڈ کلوٹنگ بہت زیادہ ہیمولائٹک انیمیا جو ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے رینل فیلیر ہو سکتی ہے جوائن ڈیس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس کے کلینکل منفیسٹیشن یا پھر آپ سائنس سیمٹم کہہ سکتی ہو اس کیا ڈیگنوزز کیسے کرو گے کہ آپ دیکھو گے ایپی ٹی ٹی ایکٹیویٹر پارشل ترومبو پلاسٹین ٹائم کہ اے بلڈ جو ہے کلوٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے یہ آپ دیکھو گے سی بی سی کا ٹیس کرو گے اور انٹی ترومبون تری لیول میں بھی ویری لو انٹی ترومبون تری جو ہے یہ بلڈ میں ایک پروٹین ہے جس کا لیول بہت زیادہ لو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے انویسٹیگیشن میں آتی ہے یہ چیز آپ نے دیکھنی ہوتی ہے ٹریٹمنٹ میں وہی آپ ریپلیسمنٹ تیرپی کرو گے پلیٹلٹ ٹرانسفیوزن کرو گے مطلب پلیٹلٹس کی کمی ہے تو ظاہری بات ہے آپ نے پلیٹلٹ زیادہ دینے فیبرینوجن جو ہے وہ آپ نے ریپلیس کروانے ہیں چس چیز سے سائرو پری سائپیٹلٹس ٹھیک ہے یہ جیز آپ نے دینی ہے مطلب ریپلیس کروانے ہیں اور کوگلیشن فیکٹر شوڑ بی کریکٹڈ یہ ساری چیزیں جو ہے ٹریٹمنٹ میں آتی ہیں اچھا جی انٹی کوگلنٹس مطلب وہی دوگے کہ انٹی کوگلنٹس ڈرگز آپ دوگے ترومبوسیس کے لیے بلڈ کلوٹنگ کے لیے کہ بلڈ کلوٹنگ نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا سلائیڈ about ہیمارٹولوجیکل ڈس آرڈرز آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا so that's all انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹھولیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ